انفاق فی سبیل اللہ کو اگر آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں خرج کرنا وہ قرآن نے کہا اکمیار بنایا قرآن افضلیت کا انہا کرمکو مند اللہ اتقا اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے مقرم اور معزز ہے جو سب سے بڑا متقی ہے صورت اللہ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو یعنی کریمہ بلکل معاملے کو واضح کرتی ہے یہ مکی آیت صورت ہے اور ابتدائے دور میں اتر رہی ہے قرآن کریم کہتا ہے اللہ ایک متقی کو ایک بہت بڑے پرہزگار کو اتقا کو متقی نہیں اتقا بہت بڑے پرہزگار کو جہنم سے کوسو دور رکھے گا کیوں رکھے گا اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مان دیتا ہے پاکستگی کے لیے میں یہ کہتا ہوں اگر دیانت رتی بر بھی دل کے اندر ہو تو یہ حدث ابوبکرگر ذکر ہوتا ہے کیسے ذکر ہو رہا ہے قرآن کی آیت ذکر کس کا کر رہی ہے حضرت ابوبکر کے ذکر کر رہی ہے اور حضرت ابوبکر کے فضائل میں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آنکھ میں اللہ کی راہ میں مان دیا اگر آپ دیکھیں اب اللہ کی راہ میں مان دیا تب جو چاہتا ہوں جس مان کو دیکھ کر اللہ اتنی تعریف کر رہا ہے تو وہ کی چھوٹا موٹا انفاق نہیں ہوگا بہت بڑا انقلاب ہوگا تو اگر آپ آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے مکی زندگی کے اندر میں تو اس وقت دیکھیں انفاق کرنے والے کون تھے مال خرچ کرنے والے کون لوگ تھے تو حضرت سنت صدیق Spider ابوبکر صدیق خود حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفا نہیں دیا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفا نہیں دیا جتنا مجھے نفا ابوبکر کے مال نے دیا ہے اور عبایت آپ سنیئے حضرت ابی کریم فرماتے ہیں عبدالرزاق میں مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستانوے الفاظ سنیے حدیث کے آپ نبی پاک فرماتے ہیں مَا مَالُ رَجُلٍ مِنِ الْمُسْلِمِينَ أَن فَعُلِي مِمْ مَالِ عَبِي بَقْرٍ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا مسلمانوں نے جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے اور حضور علیہ السلام کے اس روایت کو حضرت سعید بن مسیب تابعی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور کو کتنا بھروسہ تھا حضرت ابو بکر پر کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَغْضِي مِن مَالِ عَبِي بَقْرٍ كَمَا يَغْضِي مِن مَالِ نَفْسِهِ حضور ابو بکر کے مال کو اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے اپنے جیب کے مال کو خرچ کرتے تھے یہ جو انفاق حفظ ابن اللہ کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ان تمام باتوں کو جھڑیں آپ کہ مکی زندگی کے اندر کون ہے جو اللہ کی رحمہ ایسا مال عطا فرما رہا ہے ایک بات تو اس حدیث نے آپ کے سامنے واضح کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں چالیس درہم آپ کے پاس تھے کتنے چالیس ہزار درہم آپ کے پاس تھے آدھے سے زیادہ پچتر فیصد درہم آپ نے حجرت سے پہلے سارے مکی زندگی میں خرچ کر دی اور جو تھوڑا بچ گیا تھا آخری رقم جو بچی تھی جب لوٹ کر آئے تو سرکار ادھے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نبوی کے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ زمین خرید نہیں ہے یہ زمین خرید نہیں ہے وہ دو یتیم بچی آگے آئے وہ دینے کے لئے تیار ہو گئے کہ حضور لے لیجیے اس کو سرکار نے فرمایا نہیں میں مال دے کر لوں گا سرکار نے فرمایا میں مال دے کر لوں گا یہ کہنا تھا وہ بچیوی رقم اتنی تھی جتنے کا مطالبہ تھا حضرت ابو بکر نے مزید نبوی کے زمین کے لئے وہ پیسہ عطا فرما دیا اور آپ جانتے ہیں کسرت سواب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کسرت سواب کے اندر وہ اول درجہ رکھتے ہیں کہ مزید نبوی انشاءاللہ قیامت تک رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے سب سے پہلا سواب حضرت ابو بکر کا پہنچتا رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے جس نے اللہ کی رحمے مال دیا اس نے کیسا مال دیا کہ اللہ کا کلام اس کی گوائی دیتا ہے فرما اس میں رتی بر بھی ریاکاری نہیں تھی دکھاوا نہ تھا اس میں جو یہ دی ہے کسی بھی شخص سے کسی دنیا بھی شخص سے رتی برابر بھی جزا لینے کے نیت نہیں تھی بلکہ صرف اپنے رب سے رضا لینہ مخصود تھا آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو ایسا کیا کام کر دیا تھا کسی نے کہ جو رب کی ذات اس قدر خوش ہوئی اور اس کے اخلاص پر یہ سند اور نصر تر گئی کہ اس پر کوئی اتراز اور جرہ نہیں کر سکتا ایک تو مال دینے کی بات آپ نے سوئی تو اسلام کو جو سب سے بڑا فائدہ انفاق سے ہوا ہے وہ حضرت ابو بلال کی صورت میں ہوا ہے وہ حضرت عامل بن فہیرہ کی صورت میں ہوا ہے ہوا ہے کیونکہ زیاد سے بات ہے تلواروں خریدنے کا دور نہیں تھا وہ جہاد کا دور نہیں تھا ٹھیک ہے وہ غلبے کا دور نہیں تھا تو اس وقت سب سے بڑا انفاق فی سبیل اللہ سب سے بڑا مال خرج کرنے کا مصرف صرف اللہ کے ان بندوں کو آزاد کرنا تھا جو کفار کی قید میں تھے اور ایک خدا کے ماننے والے تھے کیونکہ جہاد تو ابھی فرض ہی نہیں ہوا ہے جہاد کا تو دور ہی نہیں ہے تو پتا چلا وہ یقیناً غلاموں کی بات ہے اور اس کے علاوہ کون سے صورت آپ لے کر آئیں گے پریس کی اجازت نہیں ہے معاملات کو جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے علیل اعلان بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک ہی تھا کہ جو کفار کے ماں تحت ہو کر بکھ سکے ہیں غلام ہیں اور اس دور میں جو انسان بکھتے تھے اس صورت میں لیکن وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں ان کو آزاد کرنا سب سے بڑے مال خرج کرنے کا سب سے بڑا مصرف تھا خدا کو رازی کرنے کا سب سے بڑا مصرف تھا تو اس میں اگر غلاموں میں اگر ہم دیکھیں تو سارے غلام ایک طرف اور حضرت بلال ایک طرف سارے غلام ایک طرف اور سیدنا بلال ایک طرف اب اٹھا کر دیکھئے حضرت بلال کو آزاد کرائیا کس نے تھا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کرائیا تھا لہذا اب یہ آیت مکمل طور پر اپنے تمام گوشوں کو لے کر حضرت ابوبکر کو فیض اور نور دیتی ہے اور اس آیت کی روشنی میں حضرت ابوبکر کا منور چہرہ چمکتا ہوا نظراتا ہے کہ آپ ہی اتقا ہیں جو قرآن نے کہا تھا کہ سید جنب الاتقا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ایک متقی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے اسے ہم جہنم سے کوسو دور رکھیں گے اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے کسی دنیا بھی دکھا دیں کی وجہ سے مال نہیں دیتا اور لوگوں نے یہ کہا بلکہ حضرت ابوبکر کے باپ نے یہ کہا کہ تُو نے بلال کو کیوں ازاد کر دیا بلال تو کہالا ابھی ہے کسی نوجوان خوبصورت کو تُو ازاد کرتا تو اپنے ساتھ لے کر چلتا لوگ کہتے دیکھو کیسا حسین غلام ہے اس کا لیکن تُو نے بلال کو ازاد کر دیا تو قرآن نے کہا وَمَالْ يَخَدْ عِنْدَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا بلال کو ازاد بلال کے چہرے کے رنگ کی وجہ سے نہیں کیا رنگوں کی وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں اس میں رضا الہی نہیں ہوتی ہے بلال کے لئے رضا الہی تھی اور خدا نے خود کہا دنیاوی غرض نہیں تھی وَمَالْ يَخَدْ عِنْدَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا دنیاوی غرض نہیں تھی اللہ کی رضا تھی تو اللہ کی رضا میں رنگ و نسل کو نہیں دیکھا بلکہ تقوے کو دیکھ کر ازاد کیا یہ آیتِ کریمہ واضح طور پر واشگاف الفاس کے اندر حضرتِ سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وَارْدَهُنَّا کی شانِ جلالت اور کرامت کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کرتی ہے